بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں میں ہوں آپ کی حوث شاہین اللہ پاک کی فضل کروں اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب خیریت سہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھے آمین سم آمین جی ساتھیوں آج پھر عبداللہ نے کہا کہ جناب ماں میرے لیے تو کوئی تھوڑا سپیشل ٹائم نکالیں اپنی بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ بہت اچھا چھ کرتے ہیں ان کی خواہش کی چیزیں بناتے ہیں اور میرے لیے کیا بنایا تو میں نے کہا آف مائ گوڈ آپ خوش نہیں ہوتے آپ کسی بھی طرح ہر وقت آپ کو خوش نہ پوچھ رہتا ہے آج میں نے اس کیلئے تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز بنائی ہے آئے ہم سو اسے بہت پسند آئے گی تو آج بنا رہے ہم لوگ کیچن میں چینی والا پراتھا بنا رہے ہیں وہ بھی سکویر فارم میں چکور فارم میں تو پراتھا تھوڑا سا ویسے تو راؤنڈ ہوتا ہے لیکن تھوڑی ڈیفرنٹ فارم اگر وہ تو بچے بہت جو ہے اٹریکٹ ہوتے اس کی طرح بہت خوش ہوتے بہت اپیٹائزنگ ہوتا ہے تو آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے ساتھ آپ چینی والا میٹھا پراتھا کاریبک سٹائل میں وہ کیسے بنتا ہے آئیے پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے سرفیس پہ آئی لگا لینا ہے ٹھیک اب میں نے ایک پیڑا لے لیا آئی لکھ ساتھ لگانے خوشکی کے ساتھ نہیں لگانے یہ یہ سیسے بناتی نہیں ہے ہم نے جی یوں کرتے کرتے ہم نے اسے بڑھا کرنا ہے بیلنا نہیں ہے اس کے سپیشلٹی یہی ہے یہ ریبک پراتھا ہے ہم نے اس کا میٹھا پراتھا بنانا ہے بچوں کی وہ بھی ارائبک سٹائل میں تو کیسے بانے گا یہ کر لیا ہم نے تو اب ہم نے شکر لے دیمی ہے ٹھیک شکر لے کے تو ہم نے یہاں سینٹر میں ڈال دیں اکثر ہوتا ہے بچے جو ہیں وہ پراتھا نہیں کھاتے ہیں تو پھر ہم میٹھا پراتھا بچوں کو بنا کر دیتے کہ کسی طریقے سے وہ کھائیں اب کیا کیا ہے میں نے اس کو اٹھا کے ادھر رکھ لیا ہے اس پر اٹھا کے ادھر رکھ لیا ہے اور اس کو یہاں سے ادھر اور اس کو یہاں سے ادھر یہ دیکھئے یہ ہمارا بن گیا ہے چکور سا پیڑا بن گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے تھوڑی تیر کے لیے ریسٹ پہ چھونگ دینا ہے تاکہ ہم اسے آسانی سے بیل سکیں چلیئے ساتھی پیڑا ہمارا ریسٹ پہ آ چکا ہے ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے بیلیں بہت طریقے سے اس سائٹ سے پھر اس سائٹ سے کیونکہ ہم نے شیپ اس کی سکیئر فارم میں رکھ ہے تو بہت دھیان سے آپ نے اسے بیل نہ ہے کہ اس کی شیپ چینج نہ ہو ایسا نہ ہو کہ شروع کریں سکیئر بنانا اور آخر میں بنیں ہمارے باس ٹرائنگل کیا خیال ہے تو جی ہلکے آتوں سے ہم نے اسے کرنا ہے اور چھوٹا سی جتنا بچے کا سائز چھوٹے سے بچے ہیں تو ان کے لئے چھوٹا سی پیڑا بھو لیں گے اور چھوٹا سی پراثہ بھی ہم بنائیں گے ٹھیک تو یہ اس طریقے سے ہم نے سکیئر میں پراثہ جو ہے وہ بنا لینا ہے تو چلی ہم دوسر ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں اسے کر کے مل سے ڈال دے لیں گے چیٹو پراثہ ہمارا ڈال دیا ہے کوکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اللہ کے نام دیکھیں الحمدللہ دھیان لکھیں گے کہ یہ بھٹے نہیں دونوں طرف سے چینی باہر نہ آجائے تو سراغ بھی نہ ہو کیونکہ جب چینی پکے گی تو ملٹ ہو جائے گی تو جو سارا بہر آجائے اسے اندر ہی رہنا چاہیے اس کی ٹیکنیک یہ ہی ہے وہ دھیان سے بنانا ہے تو جب یہ سکیئر کیے ہم نے اس کی کتنی ساری لیئرز گینی آگے پیچھے سے اسے کور کر لیا ہے جب یہ پکتے ایک سائیڈ سے پھر ہم نے اس کی ڈائریکشن چینج کرنی ہی ماشا اللہ جب آپ نے دیکھا کہ اس کا کلر چینج ہو گئے جب آپ سمجھیں کہ کلر یہاں سے چینج ہو رہا ہے تو میری نئی بچیاں جنہوں نے نئی زندگی میں قدم رکھا ہے اور ابھی کتن سنبھال لیا ہے ان کے لئے انڈکیشن ہے جب روٹی سامنے سائیڈ پر کلر چینج ہونا بچے 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 ڈی کھا 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 پور بچے 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 تقریبا بڑے ہو ماشاءاللہ 10 سال سے 10 سال سے 10 سال پہنجے وہ بڑا ہوگی ہے کبھی کبھی ان کو چسکے لگاتا ہے کبھی اس کو گانی آب دی آب دی فلان جی مرمان جی فلان جی مرمان جی مرمان جی وہ والی کی بیدو بنا کے دیکھیں کبھی ایسی بنا کے دیں ایک میں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ کا بچہ چھوٹا والا بچہ بھی بڑا ہو جائے تو یہ تو جگین کریں ماں کو پھر بھی ایسے لگ دے ہیں چھوٹے سے بچہ یہ ہے بری کٹھا ہوں کیلئے کچھ ایسا ہی کر دیں تو فید میں کبھی بنا کر اس کو گھٹی رہتی ہوں وہ اجائے کر کے کھاتا ہے تو میرا مقصد ہے کہ وہ کھائے لے کچھ کے سہت اچھی رہے وہ کھائے ہاتھی تو بس آپ دیں بچوں کیسے میٹھے پراتے بنا کر دیں اے ہاپ سو یہ بہت سام جائیں گے اس کے ساتھ دہی میں چینی ڈال کے میٹھا دہی ساتھ دے بہت بھی مزے کر رہتی ہے یہ دیکھیں جنا پراتہ کو کھو چکا ہے اب میں اسے اتاتھ لے کے لئے چلی جنا پراتہ آ چکا ہے یہ دیکھیں سکیر فرم ہے چکور پراتہ وہ بھی میٹھے والا وہ بھی سینی والا اور وہ بھی عبداللہ کے لئے زبر دست یہ دیکھیں دوسری سائن سبی میں آپ سے دکھاتے ہیں یہ بلکل پینی ایک چیز جو ہے وہ بہت بھی لکھلی ہے یہ دیکھیں شیراج کا اندر ہے بہت ہی مزے کا ہے بہت ہی یمی لگ رہا ہے ابھی عبداللہ کے پاس چلتے ہیں ٹیسٹ کریں بتائیں کیسا لگا ہے جی ہم آج چکے ہیں عبداللہ کے پاس عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ بیٹھے آپ کے لئے ایک بار پھر میں نے بنایا ہے میٹھا پراتہ ٹیسٹ کریں اور ساتھیوں کو بتائیں ویورز کو بتائیں کہ یہ چینی والے پراتہ آپ کو کیسا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن صافت ہے صافت ہے ب Occasion روز 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 ماں روز meکمار 甤ا چاہتھ بہeni اور یہ بہت ہی مزی ہے آپ نے پیج سے کھائی ہے اور یہ بہت ہی مزی ہے اوپر یہ ساس ہے بہت ہی مزی ہے اور اس روزے ٹریکر نے بہت ہی مزی ہے میٹھے میٹھے اور اندھی جا کے تو آرام ہی ملے گرم گرم کھائیں بہت ہی مزی ہے اسے جوٹیلا کے ساتھ زیادہ مزی ہے جی چلی جناب جی جناب آپ نے دیکھا ہم نے بنایا ہے میٹھا میٹھا سا پراتھا چینی کے ساتھ میٹھا پراتھا اور وہ بھی سکیر فارم میں چکور فارم میں کیسے بناتا ہے تو اس کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا کہ عبداللہ دیوانہ ہو گیا ہے میٹھا پراتھا کھا کے بہت پاگل ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ یہ ریسیپی آپ کی بچوں کو بہت پسند آئے گی یہ بڑوں کو بھی پسند آتی ہے کیونکہ ہر وقت نمکین کھانے کا دل نہیں کرتا کبھی کبھی میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے یہ ریسیپی ان تمام ساتھیوں کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جن کے بچے پسند کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمبل ریکویسٹ کی میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ